کسی درد مند کے کام آکے سلام کرے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گھر ہو سکے تو خدمت عوام کر جاؤں انتائی قابل اترام سامین و ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و خفیت سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے ایک گزارش کے طور پر ایک ریکویسٹ کے طور پر جو ایک فلائی کام ہے اس کی جو ایندرخواست کے لیے آپ کے سامنے آذر با ہوں اور وہ بھی جو ہمارے بھائی دوست عزیز ارشدار باقی عباب جو کینیڈا ایمریکہ انگلینڈ یا دیگر یورپی مولک میں قیام پذیر ہیں یا پھر میڈلیس سعودی عرب قطر دبائی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں ان کی رزق میں ان کو خیر والے اور بیلائی والے جو انہیں معاملات ان کو نصیب ہوں سامین محترم اللہ تعالیٰ کی انگنٹ نمتیں ہیں جن کا ذکر کرنا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر انعامات ہیں ہم پر جو نوازشات ہیں اور ان کی نمتیں ہم زبان سے جو بیان نہیں کر سکتے جیسے ایمان دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے اس کے بعد عزت ہے صحت ہے اولاد ہے رزق ہے باقی بھی جو ترتیب کے والے سے بیشمار نمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں ان میں سے دنیا کی جو دولت ہے روپیہ پیسہ ہے یہ بھی کسی ڈیمت سے کم نہیں ہے اکثر لوگ علال کمائی کی روزی روٹی کے لیے دھیارے گھر میں صبر کرتے ہیں دربدار ہوتے ہیں مشکلات کے بعد ان کو کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو دولت اطا فرماتا ہے سب کو جو انا اطا کرنے والا میرے رب کے ذات ہے لیکن آپ نے جو انا لیے اپنی راہ میں ان لوگوں کو ان لوگوں سے لیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے جیسا میں اور آپ سب سنتے آئے ہیں کہ جس جگہ صحت ازوزہ سرگرمیان موجود ہوں گرونڈز عباد ہیں وہاں کے نوجوان جو ہمیں صحت مند سرگرمی سالیتے ہوں گرونڈز کو عباد رکھتے ہیں وہاں پر اسپتالوں کا جو غصن ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے جیسے کہ مرجایا پھول اسی طرح کسی علاقے میں شہر میں زلے میں گوہ میں جب صاحب حسیت صاحب سروت اور صاحب استاد لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنی نیک کمائی سے حلال کمائی سے اپنے رشداروں میں بھی خرج کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں بھی اپنے علاقے کے مشتائق لوگوں میں بھی فلائی کاموں میں بھی اسہ لیتے ہیں پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے وہ اظہار بنتے ہیں تو ان کی دولت کا یہ نصیب جب جھاگتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ نیک کام لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی دونوں جو ہے نعمتوں سے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی بھی جو ہے نا اور دنیا کی بھی جو ہے نا نویت سناتا ہے کہ تم کمیاب انسان ہو چونکہ ان کو ان کی دولت جو ہے نا کسی نیک قاس کے لیے خرچ ہو رہی ہوتی ہے اس کے برعکس جب کوئی آدمی اپنی دولت سے کسی معاشرے میں کسی بسنے والے انسان کو خاندان کو یا کسی اور معاملے میں جو ہے نا مداحلت کرتا ہے اس کا سولدکار بنتا ہے اس کی معاملت کرتا ہے یعنی تنگ کرتا ہے ایسے غیر شریع غیر اخلاقی کام کرتا ہے وہی دولت اس کے برعکس اس کے لیے نتیجہ بدل کر ازیلت اور رسائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے تو میں آپ سے بات کرنا جا رہا تھا کہ چڑوئی کے اندر کچھ غیر مشروع طور پر پیار کرنے والے لوگ مجود ہیں چڑوئی ایک پسمندہ علاقہ ہے جاتے کہ آپ ہر تال میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی حقوقی خاطر آواز بلند کرتے آ رہے ہیں جس کا ابھی کمز ڈیرڈ مہینے سے زیاد کے قریب عرصہ ہونے جا رہا ہے تو وہاں سے وہاں پر چڑوئی میں ہیں کچھ ڈونیٹ کرنے والوں نے چڑوئی کو اس پسمندگی میں اور اس بڑی جو اہم ضرورت سے اس کو پور کرنے کے لیے ڈالی ایسیز کا مشینے جو خریدی خطیر رقم خرچ کر کے مخیر حضرات میں کچھ کنیڈا سے میرے بھائی ہیں جو چڑوئی سے تر رکھتے ہیں کنیڈا میں مقیم ہیں اور کچھ سہود افریقہ وہ بھی چڑوئی سے تر رکھتے ہیں سہود افریقہ میں مقیم ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے خطیر رقم خرچ کیا ہے اور مشینے لاکر وہاں رکھ دی ہیں اب ان مشینوں کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس تریکہ کارک ہے بجلی کی صورت آپ کو پتا ہے اگر یہ بجلی پر لوکیٹ کر دی جائیں انسٹال کر دی جائیں تو یہ بجلی ان کے لیے کافی نہیں ہے اور حکومت وقت اگر علان کر بھی دے کہ ہم گریڈ سٹیشن آف کو دیں گے اس کی زمداری میں لیکن وہ بھی منصوبہ ہے تین چار پانچ سال کے لیے اس کے لیے وقت درکار ہے رات و رات کوئی منصوبہ بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اگر ریپیرنگ ہے بجلی کی تار ہے خمیٹ ٹرانسپارمر صحیح کرنا ہے اس کے بھی وقت دیترکار ہے تو جو بات میں کہنے جا رہا تھا تمہاں بھائیوں سے دوستوں سے کہ وہاں سولر پینل کی ضرورت ہے تاکہ یہ مشینیں جلد سے جلد انسٹال ہو سکیں اور کسی جو اینا دکھی انسانیت کے کام آ سکے تاکہ علاج مالجے کا سسٹم جاری ہو سکے ادروائز اس کو وہاں بٹھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے اگر کوئی اتیا دیا ہے یو ڈونیٹ کر کے وہ بھی کھو کھاتے میں چلا جائے گا اب اس کا مقصد ہے کہ سولر پینل لینا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے حصے کی کمائی میں نہیں کہتا ہے لوکوں میں آزاروں میں جتنی جتنی کمائی ہے سیاہنے آخرے نہ کہ دس بندے نہیں ہے سوٹی ہوں ایک بندے نہ پار یعنی دس بندے یارہ بندے ملی تھے اوہ لے جے پروجیکٹ کی پائے تکمیل تک پچائی شننن اور اے بھی اللہ آخرین کوئی مدبر ایک آل بھی ہے کہ گرچیڈیاں گٹھی ہو جانے جنہیں وزن شٹاکی ہونا پاوی نہیں ہونا وہ گٹھی ہو جانے شیرہ نہیں کھل بھی لائکی نہیں ان وقت آئی یا کہ اپنی مدد آپ کم کرنے پر سن جتا ہے اپنی مدد آپ کم ہو جانے لوگ گٹھے ہو جانے پھر انہوں کی زندہ دلانے چڑھے ہویا ہے جانے تو زندہ دلانے کشمیر ہویا ہے جیسی انشاءاللہ سارے کم حکومتان تک منصوب کرنا چنگی نہیں غل نہیں ہے کچھ ساری اس سے جڑی ساری کمائی ہے اس نامی جوڑا کوئی نصیب انہوں چاہینا کہ کچھ سنے کم اچھا ہے اس وقت جناب سارے کی درخواست ہے کہ اپنے جتنا جتنا کر سکنے ہو دمیں در میں سخنے دوے پائی گیا ہو اپنے کول نہیں اس پروجیکٹ کی پائے تکمیر تک بچھا ہوتا کہ کم اپنا جاری ہو ساری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب جس نے ایک بندیلی جان بچائی اس ساری انسان ہی اتنی جان بچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمان ہے کہ دوگوں میں سے بہترین انسان ہو ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ ماندو جنبی نفع بخشو تو ہمارے زبان سے ہاتھ سے اگر کسی کو فائدہ پہنٹا ہے تو یہ کوئی ایک بہت بڑا عزاز ہے ہمارے لیے تو اس لیے چڑوئی کے جو وہ بیروم علاقہ ہے یعنی کہ حکومتی اعتبار سے بیش مر چیزیں چاہیئے اگر میں مثال دیتا ہوں برسات کا موسم ہے کوئی بچہ بوڑا جوان یا کوئی نالا میں ندی نالے میں دھریا میں سمندر میں دھوب جاتا ہے تو ہمارے پاس کون سی مشینریہ اس کو ریسکیو کریں اسی طرح اگر آگ کی زد میں کوئی آ جائے سمندر پھڑ جائے یا کوئی اور بڑا جو نہ سانیہ ہو جائے آگ کی صورت میں تو ہمیں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس فائر برگیڈ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری بنیاد ضرورت ہے یہ آسطہ سے سب کچھ ہو جائے گا تو اگر ہم اگٹھے رہے یونائٹ رہے چلوئے کیلئے سویتے رہے تو انشاءاللہ یہ میرومیاں تعمیر و ترقی میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے تو میں پورا یقین ہے کہ ہماری اس بات کو آپ انشاءاللہ رائے گاہ ہی نہیں دیں گے اور اس کو جو انشاءاللہ پائے تک میر تک پچانے کے لیے اس اہم کاز کے لیے رفائع آمہ کے اس اہم مقصد کے لیے آپنا جو انہم تھوڑا روپیہ پیسہ حرچ کریں گے آپ کا بہت شکریہ سلام محمد دعود